ہاں جی اب آگے چلنے سے پہلے ایک جو تلفز کی غلطی اس دن بھی ہوئی اس کو میں کریکٹ کر دوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرف عام میں جو چیز سنی میں نے اس کو ویسے ہی بول دیا لیکن بسا کا جزاکہ اللہ خیر میری بہن نے شاندہی کی اور میں نے عراب کو ٹھیک طرح سے پڑھنے بھی کمی کی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں رضاعت کرنے والی صحابیہ کا نام حضرت صوبیہ کہا کیونکہ عرف عام میں صوبیہ ہی سنا جاتا ہے لیکن سویبہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی انہا ان کیس میں گرامی کی زیر زبر کے حوالے سے کریکشن کر لیجئے اور یہاں پر دوسری کریکشن بھی آ رہی ہے حضرت رویع بنت معاوز معاوز کی کریکشن کیجئے حضرت افرا رضی اللہ تعالی انہا کے بیٹے جنہوں دو بیٹوں نے جنہوں نے کس کو قتل کیا تھا ابو جہل کو قتل کیا تھا معاوز اور معاز بتایا جاتا ہے اور عرف عام میں آپ نے جہاں سنا اور مجھ سے بھی یہ سنا اور بہت سے لوگوں سے معاوز ہی سنا ہوگا ذرا اس لہجے کی کریکشن کر لیجئے معاوز ہواو کے اوپر شد ہے اور نیچے زیر ہے تو لہٰذا یہ بیٹی ہے حضرت معاوز کی اور نواسی ہے افرا رضی اللہ تعالی انہا کی نانیوں کے کیریکٹرز بھی نواسیوں میں پاس آن تو ہوتے ہیں نواسی نہیں سوری پوتی ہیں پوتی ہے حضرت افرا رضی اللہ تعالی انہا کی حضرت افرا کی روداد ہم اس کی بات آگے بھی انشاءاللہ آئے گی ان کی اور یہ وہ جلیل ان قدر صحابیہ ہیں جو اپنے سات بیٹوں کو لے کر میدانِ بدر میں شامل تھی اور پھر شہیدوں اور غازیوں کی والدہ بھی ہوئی تو لہٰذا یہ وہ صحابیہ ہیں جو حضرت معاوز رضی اللہ تعالی ان کی بیٹی ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ ایک بیٹا شہید ہوا اور حضرت معاوز جو ہیں وہ ان کو چوٹ تو لگے بہت زیادہ زخمی بھی ہوئے تھے لیکن یہ میدانِ جنگ سے سلامتی سے واپس جب تشریف لائے تو ان کی بیٹی کا تذکرہ ہے اور پھر یہ کہ ان کا وہ ایک واقعہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک دفعہ قریشی خاتون جو تھی اسما نامی قریشی خاتون اتر بیشتی بیشتی ان کے پاس آئی بنت معاوز کے پاس ایک قریشی خاتون جو ہے وہ اتر بیشتی بھی آئی اور ان کو جب پہچانا کہ یہ کون ہے تو اس قریشی خاتون نے ان سے جیسے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ اچھا تم ہمارے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو تم ہمارے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو ابو جہل کی عزت گوارہ نہیں ہوئی مطلب یہ وہ خاندان ہے نا جیسے لگتا ہے کہ ایک عورت کی طاقت کا حساس ہوتا ہے یہ صحابیات کے رودات جہاں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے گا کہ وہی جو میں نے بہت دفعہ آپ سے بات کرتی ہوں نا کہ جب مرد کے پاس دین آتا ہے تو وہ گھر کی تحلیز تک آتا ہے لیکن جب عورت کو اللہ کے فضل سے دین ملتا ہے تو پھر دین کا آتا ہے گھر کے اندر آتا ہے گھر کی ترجیحات گھر کا محول گھر کی پریارٹیز گھر کا ذوق شوق تمام چیز کو بدلنے کا کردار بنیادی طور پر عورت کے پاس اور گھر کے ہر سوچ کو بدلنے کا سیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عورت کے سر پر ہے آپ دیکھیں کہ حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے بیٹوں کے اندر انجیکٹ اور انفیوز کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور کافروں کی نفرت اور اندر کیا ڈیزائر انسٹل کیوی نظر آتی ہے کہ جیسے حضرت افرہ نے اپنے بیٹوں کو سکھایا تھا کہ تم نے فراؤن حاضر امہ نگہ بلند بڑے بڑے امبیشنز بڑے بڑے ٹارگیٹس بڑے بڑے گولز رکھنے امت کے سر بلندی کے لیے اور دشمنان دین کے خاتمے کے لیے اور تاغوتی قوتوں کے خاتمے کے لیے نفرتوں کے پیمانے بھی عورتیں سکھاتی ہیں محبتوں کے پیمانے بھی عورت سکھاتی ہیں اور گھر کا راہ رسم اور طریقہ اور ایک سٹانس جو ہے وہ عورت بیل کرتی ہے اپنے بیٹوں کے اندر تو وہ ڈال دی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ اگلی نسل تک بھی آ رہی ہیں تاثرات تو اگلی نسلوں میں بھی جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کمیوں کو تائیوں کو درگزر ہی کر دے اور اگر ہمارے سے اپنی اولادوں کی تربیتوں میں جو کمی ہوئی اللہ اولادوں کی اولادوں کی تربیتوں میں ہماری مطد فرمائے ہماری رہنمائی کرے اور اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے تو یہ جو پوتی ہیں حضرت افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو نہ بڑی نفرت آئی کہ مطلب ابو چہل کے لیے سردار کا لفظ تو اگدم سے غصے سے آکے کہتی ہیں کہ میں تمہارے سردار نہیں میں تو غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں مطلب ابو جہل سردار تو تھا ہی نہیں وہ کیسی سرداری میں تو غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں تو وہ ظاہر ہے وہ جو خاتون بیچ رہی تھی اتر وہ قریشی تھی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں میں تو تمہیں اپنا سودا نہیں بیچوں گی میرا سودا تمہیں بیچنا حرام ہے کہ نہیں تم میرے سردار کی اتنی زلط کر رہی ہو کہ میرے سردار ابو جیل کو تم قلام کہہ رہی ہو تو بس میں تمہیں سعودہ ہی نہیں دوں گی تو بڑا برجستہ جواب دیا کہتی ہے تم نے مجھے دینا کہا ہے میرا تمہارے لئے خریدنا حرام ہے اور آج ہم آج ہم ساری کی ساری پروڈکٹس اور ساری کی ساری اشیاں یا یہودی لیتے ہیں اور یا ہندوستانی خریدتے ہیں ارے کچھ تو ہوش کے ناکو لیا کریں بورڈر پارٹ سے آنے والی چیزیں خریدنے پر اگر اگر کچھ نہیں اگر صرف انڈیا کی اکانومی اور ان کی انڈسٹری فلرش کرتی ہے وہ تو ایک بات ہی الگ ہے لیکن کچھ تو اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں تا بھی ماملہ ہے وہ جنہوں نے جنہوں نے آزادی کے شہیدوں کے لیے خون کی نہریں بہائیں جنہوں نے ہماری پچھلی نسل کی عورتوں کی عزتیں اور آبروے محض اس لیے چھینی ہماری آزادی کے شہیدوں کو جوانوں کے جسموں کے ٹکڑے کر کے یا لاشوں کے جو مسئلہ کر کے ان کو نیزوں کے اوپر اچھالا ان کی مسئلہات خریدتے ہوئے کیا ہمیں ہلکا سا بھی تردد نہیں ہوتا کیا ہمیں ہلکا سا بھی تعمل نہیں ہوتا کس سے تو پڑھتے ہیں ہم ان صحابیات کے اور پھر اگر کسی انڈین کمپنی کا شیمپو یا انڈین کمپنی کا سابن یا ان کا تیل اچھا لگتا ہے نہیں بال بہت اچھے ہوتے ہیں بال اچھا ہوتا ہے ایمان چلا جاتا ہے اللہ ایمان کی سلامتی کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ محبتوں اور نفرتوں کے پیمانے کو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیمانے کے مطابق اپنانے کی توفیق اتا فرمائے محبت کے پیمانے کی توفیق اتا فرمائے